ایلن شفق جس میں شمس تبرید علی رحمہ نے جلال الدین رومی علی رحمہ کو کچھ اصول سکھانے کی کوشش کی اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آج جو اصول نمبر بیس ہے اس پر ہم گفتگو کا سٹارٹ لیں گے فرماتے ہیں ماضی ایک بھمر ہے اگر تم نے اسے اپنے حال پر غالب آنے کی اجازت دی تو وہ تمہیں نگل جائے گا وقت محض ایک فریب خیال ہے تمہیں حال میں اس موجود لحمے میں جینے کی ضرورت ہے بس یہی اہم ہے آگے ہے اناثر کو وہ کرنے دو جو وہ قدرتی طور پر کرتے ہیں اور باقی سب کچھ ہوتا چلا جائے گا بہاؤ کے ساتھ مت بہو خود بہاؤ بن جاؤ یہ بھی اصولوں میں سے ایک اصول ہے پہلی چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اس کو اگر آپ سمجھیں آپ اگر لمحے ماضی میں زندہ رہیں اور ماضی کے حوالے سے سوچتے رہیں تو آپ کا کیا کوئی درد دور ہو سکتا ہے کوئی غم آپ کا فراموش ہو سکتا ہے کوئی زلت آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی یا چپٹی رہے گی آپ ایک منٹ کے ہزارویں حصے میں سوچے کتنے لوگ تھے جو مشرقین مکہ تھے مگر جب ماضی سے انہوں نے رشتہ توڑا عظیم اصحاب رسول بن گئے کتنی مرتبت والے لوگ بن گئے آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے کڑے دشمن تھے جنگ اہد میں انہوں نے مسلمانوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا مگر جب ماضی سے رشتہ ٹوٹ گیا اور اسلام میں داخل ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیف اللہ کا خطاب بتا فرما دیا کتنے موزد ہو گئے تو یاد رکھئے اگر ذلت سے خواری سے پریشانی سے دشمنی سے دکھوں سے تکلیفوں سے غموں سے جس کو نجات پانی ہے اس کو ماضی سے رشتے کو ترک کرنا ماضی کے ساتھ نہیں چمٹا رہنا کل آپ کے حالات بہت اچھے تھے آج نہیں رہے اسی میں چمٹے رہیں گے نئی کوششیں نہیں کریں گے نئی امیدیں اللہ سے نہیں باندیں گے نئی جدو جہد نہیں کریں گے نئی تقدو نہیں کریں گے ماضی آپ کو کیا دے گا ماضی کو استعمال کرنا ہے ایک ٹارچ کے طور پر اس سے آپ نے سیکھنا ہے اس سے روشنی حاصل کرنی ہے اسی لئے دنیا کی تمام اقوام کی تاریخ رقم کی گئی لکھی گئی خود قرآن نے تاریخ لکھی پشلی قوموں کا تذکرہ کیا ان کی کامیابیوں کا بھی اور ناکامیوں کا بھی ماضی کو استعمال کیا جا سکتا ہے آئندہ کے لاحہ عمل کے لیے ماضی کے دکھوں کے ساتھ نہیں جینا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اگر وہ فراموش نہیں کرتا تو کیا اسی کرم میں نہ رہے گا اور اس میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے ایک زمانے میں بات کی جاتی تھی مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ صاحبِ حال کون ہوتا ہے عام طور پہ لوگ اولیاء اللہ کو صاحبِ حال کہتے ہیں تو اب اس میں چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے حال کس کو کہتے ہیں موجود لمحے کو موجود لمحہ کس کا ہے رب العزت کا اللہ حال ہے ہر جگہ موجود ہے پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ پوری مہربانیوں کے ساتھ پورے رحم کے ساتھ ہر لمحہ ہر لعظہ اللہ موجود ہے تو جب شمسِ تبریز آپ کو یہ درست دے رہے ہیں کہ تُو نے لمحے موجود میں رہنا ہے تو مقصد کیا ہے کہ تُو نے حال میں زندہ رہنا ہے اور حال میں زندہ رہنے کا مطلب ہے کہ جو زندہ ہے اس کے ساتھ ہو جانا ہے تو جو اللہ کے ساتھ ہو جائے گا وہ لمحے موجود میں ہوگا جو اللہ کے پروگرام کے ساتھ ہو جائے گا وہ اللہ کے ساتھ ہوگا جو آنے والا کل ہے کیا آپ کے اختیار میں ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ کل یہ دنیا ہوگی کیا آپ کو یقین ہے کہ اس میں ایسے ہی حالات ہوں گے کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ بھی موجود ہوں گے دنیا میں زلزلے آتے ہیں طوفان آتے ہیں سونامی آتے ہیں جنگیں چھڑ جاتی ہیں بیماریاں پھیل جاتی ہیں تو لوگ موجود رہتے ہیں اس لیے یہاں یہ سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو صحیح مطمئن شخص ہے صحیح کامیاب شخص ہے وہ وہ ہے جو لمحے موجود میں اپنے اللہ سے وابستہ ہو کے رہتا ہے ماضی کو بھلا چکا ہوتا ہے مستقبل سے بے فکر ہوتا ہے اگر آپ کل کے لیے سوچتے رہیں گے گزرے ہوئے کل کے لیے ٹپریشن کا شکار ہو جائیں گے مایوسی کا شکار ہو جائیں گے اور اگر کل کے آنے والے کل کا سوچتے رہیں گے تھب بھی پریشانیوں میں پڑ جائیں گے کیونکہ آپ کی مرضی کے مطابق دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے جو ہونا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے ہر وقت موجود ہے ہر لما موجود ہے تو اگر آپ اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں شامل کر دیں گے تو آپ بھی عمر ہو جائیں گے اور ایسا ہوا جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا اور اللہ کی خواہش پہ چلنا شروع ہو گئے وہ لوگ عمر ہو گئے ہیں ہمیشہ کے لیے زندہ جعبید ہو گئے ہیں تو یہاں جو آپ کو درس دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ موجود کے ساتھ جڑ جاؤ جو حال ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ جب تم حال والے سے بابستہ ہو جاؤ گے تو تم بھی حال میں زندہ رہو گے تم نہ ماضی کی نظر ہو گئے اور نہ مستقبل کے لیے پریشان ہو گئے شمس تبریز نے یہ بڑی کام کی بات بتائی اور جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں دنیا میں وہ ہمارے ہاں ہوں یا ہمارے سے باہر ہوں اہل مغرب میں ہوں ان کی سب کی کتابیں اگر آپ اٹھا لیں تو آپ کو واضح طور پر ایک بات ملے گی کہ تم آج کے جو تمہارا ٹائم ہے اس میں جیو تمہیں آج کیا کھانا ہے تمہیں آج کیا پہننا ہے تمہیں آج کیا کرنا ہے کل کے بارے میں فکر مند مت ہو ہم تو اتنے فکر مند ہیں کہ اپنی اولادوں کے لیے بے شمار دولت چھوڑ جانا چاہتے ہیں ان کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کتنی اولادیں ہیں جو آپ کے چھوڑے ہوئے سرمایے کو سنبالتی ہیں کیسے پانی کی طرح پیسہ آپ کا بہا دیتی ہیں گھروں کو اجار دیتی ہیں کیا وہی مکانات ہیں جو آپ نے بنائے تھے یا بیچ کے بچوں نے کچھ سے کچھ کر دیے تو جو بھی مستقبل کو محفوظ بنانے کے چکر میں ہیں وہ خود غیر محفوظ ہو جاتا ہے اس میں فرسٹریشن اور ڈپریشن کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے تو اگر فرسٹریشن سے بچنا ہے جو اس زمانے کا علمیہ ہے ڈپریشن سے بچنا ہے تو آپ کو موجود لمحے میں زندہ رہنا پڑے گا آپ بہت آگے کی نہیں سوچیں گے لمبی پلاننگ نہیں کریں گے گدام نہیں بھریں گے آج کے لیے سوچیں گے آپ دیکھیں اللہ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ اگر مجھے تم اس طرح مجھ پہ توقل کرو جیسا کہ میرے پرندے مجھ پہ توقل کرتے ہیں تو میں تمہیں رزق بھی اسی طرح دوں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہوں کہ جو صبح کو خالی پوٹے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پوٹے اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو آپ کو توقل اللہ سکھا رہا ہے ڈیلی بیسز کا روزانہ کا کہ آج جو آپ کو خوراک مل گئی آپ کے پوٹے میں نے بھر دیئے مطمئن ہو جو آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں ایک ہواری ساتھ میں تو ہواری کے ہاتھ میں پوٹلی ہے تو پیغمبر پوچھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اے نبی اللہ تیرا اور میرا دو دن کا کھانا آپ نے فرمایا پوٹلی کھول اور پوٹلی کھول کے وہ ساری روٹیاں جنگل میں پھیک دی اور ایک روٹی بچا لی کہنے کے آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے تو توقل میں ہمیں پرندوں سے بھی پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہے کون سا پرندہ سٹور کرتا ہے روز یہ شمسِ تبریز آپ کو ٹیچ کر رہے ہیں کہ سٹور مت کرو آج کی چیز آج استعمال کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کل تمہارا ذمہ دار ہے وہ اللہ جس نے ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا اور اس کے رسک کا بندوں بس پہلے کر دیا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بندوں کو رسک سے محروم کرے اور ہم رزق کے گدام بنانے کے چکر میں ہیں دھیر لگانے کے چکر میں ہیں اپنی نسلوں کو محفوظ کر دینے کے چکر میں ہیں ہمیں یہ سیکھنا ہے شمسِ تبریز ہمیں یہی سکھا رہے ہیں آنے والے زمانے کی فکر سے آزاد کر رہے ہیں اور ہم اپنی اولادوں کے مستقبل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دینا چاہتے ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے اختنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو محفوظ کر سکے اگر کوئی تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ میں بھی اس سے سبق سیکھوں کہ مستقبل کو محفوظ کیا جا سکتا ہے ایک ہی طریقے سے اولادوں کے مستقبل محفوظ ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت درست کر دو ان کے اخلاق درست کر دو ان کے کردار درست کر دو انہیں علم میں تاک کر دو علم سکھا دو علم کی قدر سکھا دو دین کی سمجھ عطا فرما دو سامان دنیا سے کسی کا مستقبل محفوظ نہیں بنایا جا سکتا یہ ٹیچنگ ہے اس اصول میں جو اصول شمسِ تبریز علی رحمہ نے یہاں بیان کیا ہے وہ ٹیچنگ یہ ہے کہ آنے والے زمانے سے بے بیرہ ہو جاؤ آج کی دنیا میں جیو راز سونے سے پہلے پہلے تمہیں جو کرنا ہے اس کے بارے میں بات کرو آج کی بات کرو اسی لئے کہا گیا کہ کل کی بات جب کرو تو انشاءاللہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا صرف تیرے چاہنے سے بات نہیں بنے گی اگر اللہ کی مرضی بھی ہوئی تو تجھے تیری صحت بھی قائم رہے گی تیری زندگی بھی قائم رہے گی جہاں تُو جانا چاہتا ہے وہ بھی زندہ رہیں گے جن سے ملنا چاہتا ہے وہ بھی زندہ ہوں گے ورنہ مفتقبل کوئی چیز نہیں ہے ماضی کوئی چیز نہیں ہے اگر ہم ماضی میں جھنکے ہیں تو ہم تو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے تھے آج تو ہم گھٹنوں کے بل نہیں چل رہے تو ہمیں لمحے موجود میں زندہ رہنا ہے جو لمحے موجود میں زندہ رہے گا جو حال میں زندہ رہے گا اس کا حال اللہ کے ساتھ ہوگا وہ صاحبِ حال ہو جائے گا حال اللہ ہے اور صاحبِ حال کا مطلب اللہ کے ساتھ تو جس نے مستقبل کی فکر چھوڑ دی اور ماضی پہ نادم ہونا چھوڑ دیا ملول ہونا چھوڑ دیا قرآن نے دو ہی چیزوں کا ذکر کیا کہ جو میرے ولی ہیں ولی میں نے اللہ کے ساتھ تھی انہیں نہ حضن ہوگا نہ ملال ہوگا ملال گزرے ہوئے پہ ہوتا ہے اور حضن آنے والا خوف ہوتا ہے دونوں خوف سے جو شخص آزاد ہو جائے گا وہ اللہ کا ولی ہے بندہ کہتا ہے میرا بیٹا اگر دو نمبر اور لیتا تو اسے میڈیکل میں داخلہ مل جاتا ہے وہ تو چلا گیا وقت اس پہ کیوں ملول ہے اگر میرا ایک نمبر اور نکل آتا تو پچاس لاکھ کا میرا پرائیز باؤنڈ نکل جاتا ہے چلا گیا ماضی پہ ملول مت ہو وہ نہیں لوٹ کے آئے گا تو اپنی انرجی اور اپنی قوتیں ضائع مت کر مستقبل کیا لے کے آئے گا دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی کسی کو کچھ پتا ہے کوئی جانتا ہے قرآن کہتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کہاں ہوگا اور کون سی ضبع ان میں سپرد کیا جائے گا کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آئے گی اس لیے یہ سارے پوائنٹ اس بات کے غماز ہیں کہ تم نہ ماضی کا حصہ بنو نہ مستقبل کا آج کی دنیا میں رہو حال کی دنیا میں رہو موجود کی دنیا میں رہو ایک بات انہوں نے اور بہت خوب کہی بہاؤ کے ساتھ مد بہو خود بہاؤ بن جاؤ جو لوگ دنیاوی فیشن کا شکار ہو چکے ہیں جو رواج چل رہے ہیں اس میں بیہ چلے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے اپنے اصولوں کو دیکھو اور ان اصولوں سچی اصولوں کے مطابق زندگی گزارو آج ہمارا پورا معاشرہ بہاؤ کی نظر ہو گیا ہے جو رواج آگئے ہیں مرنے کے ہیں تب شادی بھی آگے ہیں تب کوئی اور رسوم ہیں تب کھانے پینے کے ہیں تب لباس پہننے کے ہیں تب ہم بہاؤ کے ساتھ بہ رہے ہیں جو بڑا شخص ہوتا ہے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بہاؤ کے ساتھ نہیں بہتا وہ یہ دیکھتا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بہاؤ جو ہے مجھے کیا بد اخلاق بنا رہا ہے کیا اثراف والا بنا رہا ہے بےہودہ بنا رہا ہے فہج بنا رہا ہے بے حیاء بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے وہ اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے سچ کے انداز کیا ہے وہ سچائی کو اپنانے والا ہوتا ہے تو جس کو سچائی کو اپنانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ سے تعلق کو قائم کرنا ہے وہ بہاؤ کے ساتھ نہیں بہے گا میں کتنے لوگوں سے روز سنتا ہوں شادی بیاں کی محفلوں میں اور گھر میں کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کپڑے نہیں ہیں بیاں آگیا ہے وہ بہاؤ کے ساتھ بے رہی ہیں کسی نے کسی کو آج تک کسی محفل سے نہیں نکالا کہ اس نے کپڑے جو ہیں یہ پچھلے سال بھی پہننے سے آج پہننے سے اس کو محفل سے نکال دو ہماری محفل کو اس نے گندہ کر دیا ہے خراب کر دیا ہے ہوئے کبھی ایسا واقعہ مگر ہم بے رہے ہیں ہم پانی کے بہاؤ پہ بے گئے ہیں ہم نہیں سوچتے کہ میری قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے میرے شہر کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے میرے بھائی کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے کوئی چیز نہیں سوچتے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں اس سے روکا ہے اس سے ساری خرابیاں واقع ہوتی ہیں اس سے روکنے کا مراد ہے کہ خرابیوں سے روکا ہے اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈکا لگانا شروع کر دیں تھوڑا سا رکنا شروع کر دیں تھوڑا سا جدو جہد شروع کر دیں تھوڑا سا جہاد شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بہاو کے ساتھ بیہ جائیں بند باننا کہتے ہیں اس کو بند باننا یہ تینکوں سے بھی لوگ بان لیتے ہیں کم از کم اور کچھ نہیں اس پہ بات تو کی جائے کچھ بات تو کی جائے کہ یار یہ روٹین چھوڑو کیسے رواجات میں تم کھو گئے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں تو غور کرو اپنے بارے میں سوچو کہ تم کتنے معزز لوگ ہو کتنا معزز معاشرہ ہے کتنے معزز دین پہ ہو کتنے معزز رسول کی امتیں ہو کچھ نہیں سوچ رہے بہاو کے ساتھ بیٹھتے چلے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا جدو جہد کرو کھڑا ہونے کی کوشش کرو بند بند ہو لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں کوئی انہیں روک رہا ہے تو معاشرہ مردہ ہو چکا ہے نا لوگ کم تول رہے ہیں کوئی انہیں روک رہا ہے کوئی شخص کہہ سکتا ہے آپ میں سے کہ اس نے اب کبھی خالص دودھ پیا ہے مہنے بھر کی پیمنٹ اس کو آپ کر دیتے ہیں وہ بہاو کے ساتھ بہر ہے آپ بھی بہر ہے تو جب تک آپ برائی کو ڈھکا لگانے کی کوشش نہیں کریں گے تھوڑی سی ہمت پیدا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ برائیوں کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا ہے اور ان کے ساتھ اپنا سفر جاری کر لیا ہے تو یہ اخلاقی جرت کی بات شمس تبرید یہاں کر رہے ہیں اخلاقی طور پر اپنے اندر تھوڑی جرت پیدا کریں سچ کہنے کے خوگر ہو جائیں آدھی ہو جائیں خوبصورتی سے کہیں خوشخلاقی سے کہیں طریقے سے کہیں اصولوں سے کہیں مگر سچ کو اپنائیں یہ سچ کی بات ہے کہ بہاؤ کے ساتھ بہ نہ نکلیں کچھ تھوڑا سا ریزیس کریں میں جیٹی روڈ پہ آتا ہوں کہیں ذرا سے بھی ٹریفک رکی شڑر کر کے ایک گاڑی گئی دوسری چار لائنیں بن جاتی ہیں چو راستہ دس منٹ میں کھلنا تھا دس گھنٹے میں بھی نہیں کھلتا وہ بہاؤ کے ساتھ بہ رہے ہیں کوئی بندہ ان کو نہیں کہتا یہ کیا کر رہے ہو یہ اخلاقا جرم ہے تو یہ جرم جب تک معاشرہ اپنے اندر نہیں پیدا کرے گا ان ولیوں کی بات کہاں سمجھ میں آئی تھوڑی جرت پیدا کریں جس سے کی آپ ان روایات میں نہ بہ جائیں اب یہ بیسویں حصول تھا جس کو میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کے گوشت گزار کیا اور بریف کیا لیوں پیدا کرنے ہیں کیونک普 پیدا کریں ہے موسیقی